کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو یا علی مدد شرک دیکھئے سب سے بعد نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے لئے گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پر بیڑا ہوا ہے کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے یرسول علیکم حفظہ آپ کے جو باڑی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بیٹھتا ہے لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام تھا فرشتے کے وجود پر تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام تھا قطر نہیں غلط شرک لا تدعو مع اللہ احدا اللہ کے سوا فکارنا کسی کو نہیں ہے دعا کسی سے نہیں ہے استغاسہ کسی کا نہیں ہے استعانت کسی سے نہیں ہے استندار کسی سے نہیں ہے استنسار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ بات ترحقیقت یہ ہے یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں یہ حوام الناس یا علی مدد کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک مسجدوں میں یا محمد تو لکھا وہ ہے لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ